السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس 5 سبجیکٹ ہے کوائد آپ کی سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر 30 مضمون ہے صبح کی سہر سہر کی اہمیت صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صبح کی سہر بہت مفید ہے وہ لوگ جو صبح کی سہر کے عادی ہوتے ہیں عموماً لمبی عمر پاتے ہیں صبح کے وقت موسم خوشکوار ہوتا ہے فوائد صبح کی سہر سے طبیعت خوش و قروب ورہا شاش بشاش ہو جاتی ہے آدمی دن بھر چاکو چوبند اور چست رہتا ہے سبز گھاس آنکھوں کو تراوت بخشتی ہے اس کے دیکھنے سے دل و دماغ کو ایک خاص قسم کی نازکی سوری تازکی حاصل ہوتی ہے منظر صبح صبح کے وقت طلوع افتاب کا منظر بہت خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے جب سورج کی نورانی کرنے ندی کے بہتے ہوئے پانی پر پڑتی ہیں تو بڑا پر لطف اور دل فریب سما ہوتا ہے لیکن اس منظر پر سے وہی لوگ رتف اٹھا سکتے ہیں جو صبح کی سہر کے عادی ہوتے ہیں میرا معمول میرا معمول یعنی روزانہ کا پروگرام یہ ہے کہ صبح سے میرے اٹھتا ہوں سب سے پہلے مسجد میں نماز فجر ادا کرتا ہوں اور پھر اپنے دوست کے ساتھ سہر کے لیے نکل جاتا ہوں ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت باغ ہے ہم اس باغ پر سہر کے لیے جاتے ہیں ہمیں راستے میں اور بھی کئی لوگ سہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صبح کا منظر بہت خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے ٹھڑی ٹھڑی ہوا کے جھوم کے چل رہے ہیں چل رہے ہوتے ہیں ہم کھلی اور تازہ ہوا میں لمبے سانس لیتے ہیں جس سے ہماری طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے سہر اور ورزش کچھ دیر بعد ہم باغ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں اور بھی بہت سے لوگ سہر و تفریح میں مصروف نظر آتے ہیں ہم باغ میں خوب دوڑتے ہیں لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور پھول توڑ کر ان کی محق سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہم قریباً ایک گھنٹہ باغ میں گزارتے ہیں سکول روانگی سہر سے واپس آ کر میں تازہ پانی سے غسل کرتا ہوں اس کے بعد پڑھائی کا کام کرتا ہوں پھر ناشتہ کر کے سکول کو روانہ ہو جاتا ہوں سہر سے میرے طبیعت تمام دن خوب ہشاش بشاش اور ترو تازہ رہتی ہے اور میں خوب جی لگا کر پڑھائی کرتا ہوں یہ سکس پوائنٹس ہے صبح کی سہر مضمون کے یہ آپ نے اپنی قائدی کوپی پہ ہوم اک میں لکھنے ہے اگر آپ نے آل ایڈی لکھے ہوئے ہیں تو اس کی ریننگ کا لیجے گا ورنہ یہ آپ کا ہوم اک ہے ریٹن قائدی کوپی پہ آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے پورا thank you